موسیقی 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 دیکھیں ٹھنڈی تو نہیں پڑھ رہی ہمارے ہاتھ تو سیاست جو ہے وہ سال کے تین سو پیسٹھ دن اور دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتی ہے یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ الیکشن ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ملک اور قوم کی جو ہے فلاہ و بہبود کے اندر جو ہے وہ لگ گئے لیکن ہمارے ہاتھ یہ ہے کہ زندہ بات مردہ بات جو ہے وہ ہی ہوتا رہتا ہے اور عبام کی پرواہ جو ہے وہ کم ہی کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین وغیرہ بھی سب الیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد اب جو تھنڈی پڑھنے والا جو والی جو بات ہے نا آپ کی میں سے یعنی مکمل اتفاق نہیں کرتا بلکہ آپ دیکھیں گا کہ ابھی یہ جو سلسلہ ہے یہ جو پی ڈی ایم کی اندر کی جو لڑائی ہے یہ بھی شدہ کے اختیار کرے گی یہ بھی جو ہے وہ ایک بڑا ایشو بنا رہے گا دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے کہ یہ کہ چلے خان صاحب نے سکہ سانس تو لیا ہے اور جو یوسف رتہ گلانی کی جو ہے وہ سینٹ ممبر کی حصے سے کامیابی کے بعد جو اقدم جو ہے وہ ایک ٹینشن جو لی تھی انہوں نے وہ دوسرے دن اعتماق کا ووٹ لے کر اور پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو کامیاب کروا کے سینٹ کا جو ہے وہ تو جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کو دوبارہ مستحقم کر لیا ہے لیکن عوام کہاں جائیں عوام کس سے فریاد کریں دیکھیں اس پر جو ہے وہ عوام کی پرواہ اس طرح سے کسی کو بھی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کے پاس یہ یہ دو سال کا ہی تقریب نہ اور بقیہ پارٹیوں کے پاس بھی یہی تائم ہے اب اگر اب ان کے پاس کوئی جواز بھی نہیں بچا ہم اب ان کے پاس یہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ماجی کے اوپر ڈال دیں چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو یا کوئی اور سیاسی پارٹی ہو نا اب ان کو اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی ہم لوگوں کو ریلیف فرام کرنا ہوگا مہنگائی سے نجات دلانی ہوگی بیروزگاری کا خاتمہ کرنے کی لگر آپ کو یہ جو تین سال میں نہیں کر سکے ڈھائی تین سال میں نہیں کر سکے وہ دو سال میں کر لیں گے لوگ بلا شبہ اس پہ تو بہت سارے سوالات ہیں ہم تحفظات ہیں ہم اور یہ آسان نہیں ہے ہم اور یہ بہت مشکل گول ہے ہم لیکن اس کے لیے اب آپ کے پاس ایک ٹائم ہے آپ اپنی جو ہے وہ ٹیم آسر ایڈونس کا جائزہ لیں آپ اپنی فیلڈنگ سیٹ کریں آپ اپنے گول سیٹ کریں آپ اپنے جو اہداف ہیں جو آپ کا جو منشور ہے اس کے اندر کے جو امپلیمنٹ کرانا ہے اس حوال اس سے ساری چیزوں کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر اس کے اوپر عمل درامت کا آغاز کریں کل ایک جو اسلامباد کے اندر انہوں نے کہو کہ وہ بڑا پرانا منصوبہ تھا اور وہ لیبر کے جائے وہ فنڈ سے جائے وہ مکانات والا جائے فیلیٹس والا لیکن یہ کہ چلے ایک سٹارڈ لیا ہے اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کراچی پیکج کے حوالے جو آپ نے انہوں نے کہا کہ یہ اتنی جلدی ہم نہیں کر سکتے یہ تقریباً تیس سال سے چلتا آتا تو زیادہ اچھا رہتا ہم اتنی جلدی نہیں کر سکتے انہوں نے تو واضح دور پہ ہاتھ اٹھا دی تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں دو سال جو ہے ان کے لیے کیا کار کر دیں کی بہتر کریں گے یا جس طرح سے حکومتوں میں وہ الزمات لگا جاتے دے کہ یہ آخر کے دو سال پیسے بڑھتے ہیں جیبوں میں اپنی تو یہ حکومت بھی ہی کرتی بھی نظر آئے گی دیکھیں مہنگائی تو ان سے کنٹرول اب تک نہیں ہو رہی ہے وہ جو مافیا ہے جس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ ڈالا ان ساری مافیاوں نے عوام کا گھراؤ کر لیا اور انہوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کھل کے جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے عوام جو ہے اس افحالے سے آگئی کہ وہ خود ہی خان صاحب کیے بھی رہوتے ہیں کہ صاحب وہ مائک پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے حالات کیا ہیں اور جو ہے وہ کہتے ہیں جی مہنگائی بڑھ گئی تو اچھا نیا پاکستان جو ہے وہ تو ناکام ہو گیا اور یہ ساری چیز ناکام ہو گئی خود یہ بات کر رہے تھے لیکن اب ان کے پاس جواز کوئی نہیں بچائے تھے کہ پانچ سال کے لیے الیکشن ہوتا ہے اور پانچ سال کے اندر کمرہ امتحان میں اگر تین گھنٹے کا پیپر ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جی مجھے تو تین دن چاہیے وہ پیپر دینے کے لیے تو وہ آپ نے تین گھنٹے میں ہی اس کو پورا پیپر جائے وہ مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جواز نہیں ہوگا تو بلکل اسی طریقے سے اچھا ہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو دیکھیں نا صوبائی حکومت کی بھی جو کارکردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے کل جو ہے وہ دو آآ فریال تالپور سمیت دو ایم پی ایز جو ہیں ان کو سسپنگیا ہے آئی کورٹ نے جائے نا اور وہ کتے کے کتے کے کاٹے کے معاملے کے اوپر جائے اور بے تہاشا ہم اب یہ کہ دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ چلیں سٹی گورنمنٹ تھی تو جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ اختیار سٹی گورنمنٹ کا ہے یہ کام سٹی گورنمنٹ کا ہے یہ سن گورنمنٹ کا نہیں ہے یا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سن گورنمنٹ کا کام ہے سٹی گورنمنٹ کا نہیں ہے لیکن اب تو سب کو اپنی کارکردگی دکھانی ہے اور یہی جو دو سال کا عرصہ ہے اس کے اندر اپنے معاملات کو کرنا ہے مہنگائی دیکھیں آپ مردی کا گوشت کہاں چلان گیا ہے دودھ کی قیمت ہے کہ وہ کنٹرول ہو کر نہیں دے رہی چلیں صوبائی حکومت کی طرف آپ آئے ہیں لیکن ماملے کو تو بہنائین صاحب آپ کی طرف آنگا صوبائی حکومت کا بڑا کردار نظر آنا چاہیے کیونکہ دو سال لے گئے ہیں وفاق تقریباً تین سال تو ناکام ہی نظر آئی کوئی پالیسی نہیں ہے ان کی خان صاحب نے کہا کہ اتنا مجھے نہیں تھا اس جس کا کہ کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے صوبائی حکومت کا کام زیادہ بنتا ہے کس طرح سے تیاری ہو رہی ہے بسم اللہ الرحیم بات یہ کہ مہنگایی جو آتی ہے مہنگایی صرف ایک صوبے کی طرف نہیں آتی ہے اگر یہاں آٹا مہنگا ہوتا ہے تو مہنگا وہ کی پی کے اندر بھی ہوتا ہے بلوچستان پھر کی پی ہی پنجاب میں بھی ہوتا ہے اگر گندم کی شاڑی جو ہوتی ہے تو تمام صوبوں کے اندر ہوتی ہے آج صورتہ آل یہ ہے کہ انڈا مرگی کے ریٹ ایک ہو گئے آج آگر میں کیونکہ میں اتفاق کروں گا ان کی بات سے کہ وزیراعظم صاحب کو آج تقریباً ڈائی سال ہو گئے اور ڈائی سال کے بعد اب یہ چیزوں کو سمجھنے کی طرف گئے ہیں کیوں سمجھنے کے لئے گئے ہیں کیوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے یہ نومات تو اس کی وجہ پی ڈی ایم کو قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پھر پی ڈی ایم کے اوپر جو گراتے ہیں جتنے انہوں نے ترجمان اپنے رکھے ہیں رات کو یہ بات بتانے کے لئے کہ ڈائی سال کی اپنی پاگریس تو نہیں بتاتے لیکن صاحب کا حکومتوں نے جو چوری کی تھی وہ عوام کو بتاتے رہتے ہیں حالانکہ اس ملک کے اندر سکسٹی پرشنٹ جو دہی علاقے ہیں اور سورٹی پرشنٹ شہری علاقے ہیں کہ چوری ہوتی ہے پولیس کو بعد میں پتا لگتا عوام کو پہلے پتا لگ جاتا ہے لیکن یہ ڈائی سال سے ایک درس دے رہے ہیں کہ صاحب کا حکومتیں جو چور تھی چور تھی سنتاریس روپے چینی دے کے گئی تھی آج چینی پچھتر روپے بھی لے ایک سو دس روپے بھی لے گئے چور تھی بیالیس کاٹا دیا تھا پچھتر کا لے گئے چور تھی آٹھ روپے یونٹ بجلی دے کے گئے تھی آج چوبیس چور تھی ان کو پچھتر روپے کا پٹرول دیا آپ کی حکومت دکھر گئی تھی یہ تو وہ آپ سے بات کروں پی ڈی ایم کے بات کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم میں تو مجھتر کا تمام جوابازیں موجود ہیں لیکن ابھی تو مجھتر کا چیز کا ہی نظر نہیں آرہی ہمیں ابھی تو مجھتر کا چیز کا ہی نظر نہیں آرہی ہمیں اس دوسرے پر تانے شروع کر دی ہیں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں تو لازمی سے بات ہے وہ سری جوگوں پر تفضیات بھی ہوتے ہیں ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے چیزیں مجھتر آئے ہیں جو ہے وہ جمہوریت کاؤسوں نے تنقید کرنا اور تنقید براہ تنقید نہیں تنقید براہ اصلہ ہوتی ہے ایسے لئے کہ دیکھیں اس ملک کو ایٹم ہم نے دے دیا جیسے ابھی بات ہوئی ہے تو زرداری صاحب کی تنقید تھی وہ تنقید براہ اصلہ ہوتی ہے لیکن سامنے سے تو تنقید ہی لیا گیا اسلاح تو نہیں لیا گیا اور نواز صاحب نے کہا کہ کسی میں تین عمت نہیں نواز شریف صاحب کو واپس بلا لے کمپیٹیٹر جو ہوتے ہیں نا سر کمپیٹیٹر وہ جو کمپیٹیشن کے اندر ہم مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے اسپیک بھی یہ کر رہے ہیں ان کو لگتا ہی ہے کہ اتحاد میں مقابلہ ہو رہا ہے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے میں نے کہا کہ ایک جگہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر چیزیں ہائی لٹ ہوتی ہیں ائی لٹ ہوتی ہے چیزیں ہم نے کہا بھی جاتی ہیں کیونکہ ہمارا مچترکہ جو ہمارے اس کے اندر چیزیں ممبریڈم سائنگ کیا تھا اس کے اندر ہمارے چوٹل چھبیس نکاد تھے چھبیس نکاد میں چھبیس مہ جو فارمولا تھا وہ آخری تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اٹم مم تھا اٹم مم کیا چیز ہے استیفے یہ آخری تھا مرالہ اس سے پہلے ہم یہ چاہتے تھے پجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ اچھا جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ استیفے دیئے بغیر ہمارا لانگ مارچ پر جانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیپلز پاڈی کیا سمجھتے اس پر دیکھ اگر استیفے دے دیں گے تو پھر باقی رہے گا کیا ایک تو بات یہ ٹانگیں مانگے کی جو حکومت بنی ہوئی ہے اس وقت خسرو بختیار کو ساتھ جوڑا ہوگا ہے میں چپڑا زینہ رکھوں پجاب پر سب سے بڑا ڈاگو پھر یہاں اکثر منگل صاحب پاکستان کی سب سے بھی ٹارگٹ کلار جماعت اتنی بیساک اتنی کمزور کا حکومت اس وقت موجود ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ایٹم بام جو ہے وہ اپنے استیفے دے کے ایٹم بام گرانے کی بہتر ہے جمہوریت کا جو طریقہ کار ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طریقہ کاری کو کہ ہم استیفے دے دیں گے تو صوبہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی کے اندر یہ تو صوبے کی سر یہاں تو صوبے کی اگر میں بات کروں ہم نے صوبہ کی بات کر رہے ہیں نا آپ لیٹر سائن کریں آپ چلے جائیں انہوں نے کہا جی میں صوبہ نہیں کروں گا اپنا زمین کا صوبہ نہیں کروں گا مضطرمہ جب آئی جو دیکھیں نا بھی زرداری صاحب میں پہ آپ سے بھی بات کر رہا تھا کہ ایٹم بام بھی ہم دیں میزائی ٹکنولوجی بھی ہم دیں سی پیک بھی ہم دیں پھر جان کی زمانت بھی ہم دیں مضطرمہ جب آئی تھی کہ جان کی زمانت لے کر آئی تھی عوام کی پیچھے آئی تھی اس ملک کے لیے آئی تھی پارلیمنٹ کی پیچھے آئی تھی تو جان کی زمانت نہیں دینی ہوتی جب طریقہ آپ آتاس کرتے ہیں تو آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے شہر میں امن و امان بھی تو دینا تھا پیپلز پارٹی کو وہ تو نہیں دیا اس نے کیونکہ یہ جو امن و امان دیا ہے یہ تو موجودہ حکومت نے دیا ہے پاک فوج کی محنا تو نے دیا ہے انہوں نے جس طرح سے کام دیا لیکن سندھ حکومت نے تو امن و امان کچھ نہیں دیا ایسا نہیں ہے فیصلے جب سے یہ پیندیس ساتھ ایک پارٹی ہیں جس کو آپ ٹارگٹ کلر جماعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی تو تھی کولیشن میں یہ ٹارگٹ کلر جماعت جب ہمار ساتھ تھی تو ہم اس کو ہر فارم پر ہم اس کو بے نکاب کرتے تھے اور ہم کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو جائے اور دوسرا اگر میں بات کروں تو ان کے خلاف اپریشن جب ہوئے ایف پی سی جب پہلی بلائی گئی نیکشن ایکشن پلین میں یہ ضروریات بھی سندھ میں ہم نے ضرورت سمجھی اور ہم نے سب سے پہلے سائن کیا پیپلز پارٹی نے سائن کیا کہ تمام اسکری ونگ ختم کیے جائے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قابشی تھی جو نیکشن ایکشن پلین سندھ کی طرف آیا ورنہ تو بات یہ کہ جو حالات تھے یہاں بڑی بڑی جماعتیں بھی موجود تھی نہیں چاہتی تھی کراچی کے بڑی جماعت تھی اب وہ مینڈٹ ان کا تھا وہ ایلیکٹڈ تھی یا سیلیکٹڈ تھی جیسے گنڈا گردی پہ وہ اوڈ لیتی تھی لیکن ساتھ سے پہلے ہم نے پتہ تھی اس وقت جو کولیشن تھی ایم کیم کے ساتھ تو آپ نے کارٹ ٹارگٹ کے لئے جماعت تھی تو آپ ان کے ساتھ تھے سہولتکار کے طور پر آپ کو بھی تو سزا ہونی چاہی تھی دیکھیں اب دیکھیں بات ہوتا ہے یہ دو قسم کے کرائٹیری ہیں ایک آپ کو اگلہ پکڑنو آپ میرا گلہ پکڑنے ایک یہ کہ بات یہ کہ آپ میدان میں آ کے جنگ لڑنے ہم نے آئین میں رہ کر ان کے ساتھ جنگیں لڑی تھی کچھ بھی تھا بات یہ کہ میر کراچی ڈپٹی میر کراچی ایکیس سے تیس ان کے ایم اے نے پھر چاریس سے اوپر ان کے ایم پی اے پھر اسی طریقہ گورنر ان کا تو یہ آئین میں تھا کہ میر کراچی کو فنڈز نہ دیں ان کو اختیارات نہ دیں آئین میں تھا تو مجھے بتا دے میر کراچی کے اختیارات کیا تھے پہلے اختیارات پر واعت کرنے بات کر رہے تھے اختیارات جو اختیارات پر سمجھ لے اختیارات اگر اختیارات پر کام کر رہے تو فنڈ بھی لے اور فنڈد دیا ہے ہم نے جتنا فنڈ اس کو دیا جاتے میں پانچ سال بعد شہ سال بعد یہ پیپر اوڈ آکے چلا گیا بن بڑے حرات ہوئی ہے فنڈز کہا گیا ہے سندگومت نے تحقیقات نہیں کرائی اس پر بلکل تحقیقات کرائی آج بھی ہماری درخواستیں جو ہے وہ زیرہ سماعت ہے کورٹس میں لگی ہوئی ہیں پیڈیشن لگی ہوئی ہیں ایک نہیں سر یہا رہا ہے پیڈیشن ہماری داخلین کے خلاف کس چیز کے خلاف لگائی ہیں آپ نے میرے کراچی کے خلاف لگائی ہیں ایک خلاف ہم نے ان کو تقریباً 33 ڈرور پر روپے اس کے علاوہ چہتر کروڑ پیان کو دیا وہ آج تک اپلکیشن ہے وہ لگی ہوئی یہ کورٹ کے اندر تو ایسا نہیں رہا کہ سندگومت نے جب یہ تمام چیزیں دیئے پیسے دیئے تو اس وقت چیک انڈ بیلنس تو رکھنا چاہیی تھا اس وقت نہیں رکھا سندگومت نے پیسے دے کے آنکہ بند گلی دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ تم کھاؤ اور ہم بھی کھائیں ایسا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم جب ان سے پوچھتے تھے نا کہ بات یہ کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں لگایا ہے پھر یہاں ہوتا ہے کہ جلاو گراو کی سیاست مطارف ہو جاتی تھی جلاو گراو کی جو سیاست یہ مطارف ہوتی تھی اس کے اندر نقصان یہ ہوتا تھا چھبیس ہو گیا آج چھیلیس ہو گیا چھیلیس ہو گیا آج پنتالیس ہو گیا ایک وہ آدمی جس نے ایک پڑی لکھی قوم کے آج سے کلم لے کے کلاشن کو آدمیں دیئے نظر اور لگا دیا ہے سوبہ لے رہیں گے سوبہ لے کے رہیں گے تو ان سوام کو جہانا کے کھڑا کیا اب مار تو کسی کو نہیں سکتے تھے نا کائنی طریقہ کار یہ کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کوٹ میں لے کے جائیں ان کے خلاف آپ کیس بنائیں یا کیس کریں ان کے خلاف بنیں آج بھی وہ سپاری کی بات کروں کنسٹے کی بات کروں مادوری کی بات کروں میں اس پر بات کروں میں اس ٹاپک پر بات کروں گا بریک کے بعد میں پی ڈی ایم کا سوال کر کے اس میں فیصلہ کریں گے ستیفہ دینے کا یا نہ دینے کا کیا سٹریٹیجی اپنا ہی جاری ہے پیپلز پارڈی کی دیکھیں چار طریقہ زرفیقہ علی بھٹو صاحب کی برسی ہوتی ہے اور وہ اپنڈی پر منائی بھی جاتی ہے اور ہمیشہ منائی جاتی ہیں وہاں اس در فائزہ ہے کہ ہماری جو قیادہ تنہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام لوگ وہاں پہنچیں گے اور وہاں جا کے برسی جا کے منائیں گے اور وہاں پر فیصلہ بھی وہی کر لیں گے آیا کہ کرنا ہی ہے لیکن بڑی ساری چیزیں جو سپرائز ہوتی ہیں اور سپرائز ان کو چھار طریقہ ملے گا اور اس سپرائز ملے گا جیسے ابھی کل یہ پجیر داخلہ جس کو چپڑاسین رکھتے تھے اس نے کہا کہ پیڈی ایم وہاں نکلے گی ہم یہاں مارشلہ لگا رہیں گے کیسا سپرائز پیپلز پارڈی راضی ہو جائے گی اسٹیفہ کے لئے ہم نے رکھی ہے تو اس کی اینڈ تک ہم جائیں گے تو اس کو سمار لیں کے لئے اسٹیفے دے سکتے ہیں آپ دلکل دیں گے اسٹیفے ضرورت پڑے گی لیکن نارچیز کا ٹائے میں اس ٹائے میں سبھر سبھر میں آپ سے ایک کوئنٹ لے گے پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا آپ کو لگ رہا ہے جو چار طریقہ اجلاس کنڈک کیا جائے گا کیا سورتالہ میں دیکھے گی وہاں کچھ نیا سرپرائز نائم صاحب کہہ رہا ہے دیکھئے یہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں سب کو اور ہو یہ رہا ہے اس دفعہ ٹرک کی بطی کیا لگ رہی ہے کونسی ہے ہاں وہ بھی میں بتاتا ہوں ہو یہ رہا ہے کہ چودہ اپریل تھے رمضان شروع ہو جائے گا یہ چار تک تو درداری صاحب نے جو ہے نا پوری پی ڈی ایم کو جو ہے نا وہ اسٹاپ کرا دیا اور جو درداری صاحب کو پی ڈی ایم سے جو کچھ حاصل کرنا تھا تو بل وہ ایک سیٹ حاصل کر سکے اس کے بعد وہ اب اپوزیشن جو لیڈر ہے سینٹ کے اندر وہ بھی حاصل نہیں کر پا رہا ہے تو اس لیے وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں میرا کام ختم ہو گیا اپوزیشن تو لا سکتے ہیں اکثریت ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ اپنا کنڈیڈیٹ دے رہی ہے کہ ہم بڑی پارٹی ہیں ہمارے جو ہے وہ مقبر جاتا ہے تو اب یہ آپ ہمیں دیجئے چاہا کہ چلو بٹھئی کہ پھر جو ہے وہ دوسری طرف سے کوئی جو ہے وہ ڈھیل اور جو ہے وہ ڈھیل جو ہے وہ کی جائے اور وہاں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے نا وہ صرف اپنی اپنی حکومتیں بچانے کی مفاد کی سیاست ہو رہی ہے صبحی حکومت اپنی سیٹ بچا رہی ہے اپنی حکومت بچا رہی ہے اور جس طریقے سے بھی نائم صاحب کہہ رہے تھے نا وہ خود ہی اس بات کا ذکر کرنے تھے کہ اسطیفت دیں گے وقت آنے پر دیں گے وہ پھر یہ ہے کہ اگر وہ جب رواج شریف کو کہتے ہیں نا جب وہ آئیں گے تو دیں گے یہ کہا کہ ہمارا وہ آخری ہمارا تھا کہ جب ہم نکلیں گے جب ہم جلاو وہ ٹریک کارڈ تھا یا کیا تھا ٹریک کارڈ نہیں تھا میرا حکومت آنا کہ ہم نے آدم میں جماعت کی طرف جانا ہے پنجاب میں جائیں گے وزیر آدم کا جائیں گے پھر ہم جیل برو تحریک کریں گے جب ہونی طریقے کارڈ جروائے تھے یہ جب تحریک اعتماد کا ووڈ لے رہا تھا جب تو آپوزیشن گئی نہیں ہے اسائیمبلی کے اندر آدم میں اعتماد نہیں تھا وہ اعتماد کا ووڈ تھا اور اعتماد کی ووڈ میں دو دا اٹھارہ میں جیسے ہوا اسطرح مالا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جائے نا وہ بیسیکلی تو غیر فطری اتحاد ہیں اور دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں تو اعتیاد میں ٹوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں پڑھ رہی ٹوٹ پڑتی بھی نظر کے آ رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی بھی اعتیاد ہمارا برکر آ رہے ہیں وہ تو ہے بلا شبہ یعنی عملا تو ایک چیز سامنے آ گئی ہے اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ ابھی چھبیس کی تاریخ دیوی چیز اس کے اوپر آپ نے مارچ کرنا تھا لانگ مارچ کرنا تھا اور اس کو لانگ مارچ ہو آپ نے ثبوتاس کر دیا اور اس کا لقصان جائے فیڈی اپوٹ تو ہو گئی ہوگا لیکن پیپس پارٹی کو اس کا لقصان جاتا ہوا چلے پیپس پارٹی کو زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زہر سی بات ہے صوبہ آج سے جانے کا ڈر بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے چھوٹا تو خوف دل میں کہ یار ہمارے آج سے اگر نکل گیا معاملہ تو ہم کیا کریں گے نہ ادھر کریں گے نہ ادھر کریں گے آگے کھواں ہوگا پیچھے کھائی ہوگی کس طرح سے چیزوں کو سندگوں مدھرنٹ ہنڈل کرے گی بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رئے گا موسیقی بریک سے پہلے یہی بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے اور شاید اپ ٹوٹ پوٹ نظر آنے لگی ہے جہاں تک زفر صاحب ہمارے کہہ رہے تھے نظر تو تقریباً آ چکی تمام چیزیں آپ اس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں الزمات شروع ہو گئے ہیں اور اب جو اتفاق ہمیں نظر آ رہا تھا شروع بے پی ڈی ایم کا وہ کئی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ستیفے کے معاملے پیپلز پارٹی اپنے الگ ٹریک پہ ہے پی ڈی ایم اپنے الگ ٹریک پہ ہے مسلم لیگ نون الگ اپنے ٹریک پہ جا رہی ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم اپنا اپوزیشن لیڈر لائیں گے نون لیگ کہتی ہے ہم اپنا لائیں گے کیا یہی نورہ کشتی چلتی رہے گی سیاست کی زفر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیا یہی نورہ کشتی چلتی رہے گی سیاست کی ہم اسی پہ ہی لگ رہیں گے اگلے دو سال بھی یا کچھ نیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا دیکھئے جمہوریت کے اندرز ہے نا اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے حکومت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اس کو کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ یعنی لانے کے لیے اپوزیشن جو ہے اس کا جتنا بھرپور رول ہوگا اتنہ ہی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کچھ اتنا مات جو ہے وہ عوام کی خلا و بہبود کیوں ہو سکیں گے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت وفاتی حکومت ہے وہ اپنی حکومت بچانے کی جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے صوبائی حکومت ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر اقدام کر رہے گی چاہے پی ڈی ای میں دھرار پڑے چاہے تقسیم ہو جائے دوسری طرف یہ ہے کہ عوام ہیں عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں اور شاید بیسے تو عوام کو کہیں سے کوئی ریلیف مل بھی جاتا حکومت کی کوشش کے نتیجے میں لیکن حکومت نے مافیاؤں کے خلاف ایک اعلان تو کر دیا چاہے وہ عملن اس کو کامیابی سے وہ ہم کنار نہیں کر سکے ایک اعلان کر کے جنگ چھڑنے کا بگل تو بجا دیا نتیجہ کیا ہوا کہ ان مافیاؤں نے بھی جو ہے نا گھیرا عوام کا کر دیا کہ اس کا بھرکس نکال دو ان کی جو ہے نا وہ چیخیں نکالو جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ یہ جو وہ حکومتیں ہیں اور یہ سارے جو ہے یہ سب ڈسٹرپ ہو جائیں اب حکومت کے بس سے بات بہار نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی سے مہنگائی کو کنٹرول کر لے تو وہ اس طرح سے کنٹرول بھی نہیں کر پا رہی ہے بلکہ اب تو کرونا بھی جو ہے ہاؤٹ آف کنٹرول پھر ہو گیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ جسے 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 رمضان قریب آئے گا بیسے بیسے کرونا جیہ نا یہ بھی جو ہے اس کی شدت بھی جائے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جا ہے وہ پھر تاجر ہو اور جو بزنسمن ہو اور چھوٹا دکاندار ہو اور عام مزدور ہو فیکٹری کا اور گھرے دو جائے کام کرنے والا اسی کا اور بھرکس نکلے گا اچھا یہی سندھ میں صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل بلکل یہاں تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے نا یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے یہ تھا کہ بفاق جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ ایک سہولت دیتا تھا تو سندھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اب اس وقت جو ہے وہ سندھ کی طرح تھوڑی سہولت ہے تو بفاق نے جو ہے وہ دونوں صوبوں کے اندر سرادر پنجاب کے اندر جو ہے وہ ابھی سے وہ سارے اقدامات شہر بن کرنے شروع کرتی ہیں سمارٹ لاکڈاؤن شروع کر دیا ہے وہ کیوں ہوگا بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا لیکن کیا ہے کہ یہ تو وہ وقت ہوتا ہے نا کہ بزنس جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ عام فرد جو ہے وہ وہ اپنے شاپنگ کے لیے اپنے عبادت کے لیے اپنے جو ہے وہ خرید و فروغ کے لیے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ یہ سمجھ لے کے ایک موسم میں باہر آتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ ان ساری چیزوں کی سپیٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ نے یہ سپیٹ بریکر جو ہے وہ لگانے شروع کر دی ہیں سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو چلیں وہ siti garment thi m qm thi اب تو وہ بھی نہیں اب تو یہ یکا اور تنہا جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ شانشاں ہیں اور جو بھی ادارے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ تو اب یہ ہی نہیں نا کہ بھئی یہ جو وہ k m c کسی اور کے kontrol میں ہے ہے یا k d a کسی اور کے kontrol میں ہے یا solid west کسی اور کے kontrol میں آپ تو کچھ total sin permanent کے kontrol میں نہیں ہے ان کے پاسے بجٹ بھی سارا ان کے پاس ہے وفاہ کے پاسے دونوں نے اپنے packages جس کا اعلان کیا ہوا ہے لیکن آپ شہر کراچی کو دیکھ لیں کہ بیسی خندر میں تبدیل ہے بیسی جو ہے کہیں جو ہے نایم صاحب جو خود یعنی صوبائی حکومت کے نمان دے ہی میں انہی سے اس پر جان لیتا ہوں نایم صاحب کوئی نئی راس اندھ میں پیپلز پارٹی اکیلہ گیم کھیل رہی ہے اکیلی ریس میں دوڑا رہی ہے اگر ابھی بھی سیکنڈ آئی گی تو ہم کیا سمجھے بیپلز پارٹی ناکام ہے کیا صورتحال سمجھے پیرو مسکی دیکھیں بات یہ کہ وسائل اور وسائل ساتھ ہوتے ہیں جتنے وسائل ہمیں دیے جاتے ہیں وہ وسائل کے اندر ہم کراچی عدرباد تک پورا نہیں کر سکتے کراچی سے ہم لوگ یہاں سے ہم بات کرتے ہیں کراچی اور پھر سن کے آخری کونے تک کشمور تک کی اب یہ کراچی کے اندر جسے بھائی نے کہا کہ اب تو یہ کھلا میدان ہے کھلے میدان میں جتنا نہ ہیں جتنا دوڑیں اور سارے اختیارات ان کے پاس ہیں چاہے وہ کیم سی ہو چاہے وہ ڈی ایم سی ہو آپ تو چیئرمن بھی نہیں رہے بلکل ایسا ہے اس بلد میں اتفاق کروں گا لیکن اس سارے کام کے اندر کافی سری ایسی چیزیں جو کراچی والوں کو دیکھنے کو ملی ہیں ابھی میں آپ کو مسائل دوں زیادہ دور نہ جائیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا دو سال ہوئے سارے کام کو جو آپ کے نزدیک شہید ملت انڈر بائی پاس کا جو افتتا کیا وہ سن گورنمنٹ کی طرف سے ہوا تھا حالانکہ اس وقت مہر کراچی موجود تھا اور جانے جانے کا وقت تھا اس کا یہ تحفہ سندھ حکومت نے دیا حالانکہ یہ انڈر بائی پاس بنانا جو آپ کے روڈز کو مینٹین کرنا پارک لگانا پارک کو مینٹین کرنا اور اسی طریقے سے اسٹریٹ لیٹس ہو گئیں پھر آپ کے کچھرہ اٹھانا یا نالوں سے صفائی کرانا یہ مہر کراچی کی ذمہ داریاں تھی لیکن اس کے بعد میں اگر میں بات کروں کورنگی کے اندر نہ ہمارا ایم این اے نہ ایم پی اے نہ کوئی وہاں شہر سینیٹر ہے نہ ہمارا چیرمین ہے وہاں کوئی ڈسٹک کا اس کے باوجود ہم نے کورنگی ایسپریس وے کا ابھی تحفہ دیا ہے کراچی کو جو کہ کراچی کے لیے بہتنی تحفہ ہے جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم کا جب پی ٹی آئی سے ہوا کلیشن ہوا ساتھ میں مل کے گورنمنٹ بنا دی اس کے بعد سے جو ایم کیو ایم کیلئے پریشانی اور خاص طور پر میر کراچی صاحب کے لیے جو پریشانی یہی ہم نے پورے ٹائم لڑائی دیکھی کہ نالہ صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے کچرہ اڑانا کس کی ذمہ داری ہے سندھ حکومت کہتی ہمارا نہیں ہے میر صاحب کہتے تھے ہمارا نہیں ہے اگر روٹی کھانے والا شخص ہے وہ صحیح سے اپنا پیٹ نہیں بڑھ سکتا اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بڑھ سکتا پھر سڑکوں کا انڈر پاسس کا کیا فائدہ ہمارے لیے دیکھیں یہاں کراچی کے اندر جو ایم کیم جو تھی اور آج بھی میں اگر میں باپ کو مثال قائم کروں جس علاقے میں بیٹھے میں اس پی ایس کے میں پریشان کی ایم کی بات کروں یہاں کا ایم کی خود بڑا پرشان تھا جب میں نے نوے سال کا ریکارڈ ٹوٹا تو خود مجھ سے اس نے فون بھی بواد کی اس نے کہا نہیں بھئی میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں خدا کے باستے یہ نمکیاں والوں کو کہو کہ ہم نالوں میں بوریاں مٹ ڈالیں خدا کے لیے بجری مٹ ڈالیں پھتر مٹ ڈالیں پھلاک مٹ ڈالیں ہاں جی بلکل ہوندہ ریکارڈ یہ بات ہے ہم تو چیکھتے رہے ہیں ہم تو بات ہی پریس کانفرنس میں میں انہیں بتایا کہ یہ کچھ جو ہمارے خلاف کراچی کے اندر کر رہے ہیں یہ سراصل زیادی کراچی آلوں کے ساتھ کب ڈالیں گئی تھی ہم کب ڈالیں گئی آج بھی کی بات ہے ابھی جو پچھلے سال ریکارڈ بارش کے جو چھوٹا ہے نویر سال کا کراچی کے اندر جگہ جگہ یہ بوریاں جو ملی ہیں یہ کس نے دیمیوندہ ریکارڈ آپ سے بات بھی کر رہا ہوں اور یہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے تفسط سے اگر وہ سن رہے ہیں ان کو پتا ہے ہم باتوں کا وہ کرتے ہی رہے کراچی کے ساتھ اب ان کو اگر منڈٹ نہیں ملا کراچی والوں نے اٹھ کی اب تھوڑا سا میں ایک بات کو صرف سمجھے گا دو دار اٹھارہ کے اندر دو دار اٹھارہ پچیس جولائی کو کراچی والے امکیم والوں کو ووٹ نہ دے کے کہتے ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اب نہیں ہے نا ضرورت چاہاں چھوٹی کراچی والوں کی کہ کراچین کو کلچر سے نکل گئے بار اب امکیم کا کیا کام ملتا تھا ہاتھ ملا آگے وہ نے ان کر دیا آپ ہمارے نفیز بن جاؤ تو وہ تو پیپلس پارٹی کو بھی نہیں دیا انہوں نے تو پی ٹی آئی کے نمائندے کو دے دیا پھر وہ پیپلس پارٹی کو کیوں نہیں دیا پھر کراچی کے اندر میں اگر بات کروں یہ تو بات نہ آپ اگر کراچی والے اگر بینڈٹ دیں کس کو طریقہ انصاف کو آج بھی طریقہ انصاف کے اکیس ایمین ہیں ان کے تق اپنے چھوٹی ایمپی ہیں گورنر جو ہے وہ طریقہ انصاف کا ہے صدر پاکستان جو ہے وہ طریقہ انصاف کا ہے پھر اسی طریقے سے وزیراعظم کو سیٹ کراچی ایمکیم کا تھا چالیس سوپر جو ہے وہ چار ڈسٹرکوں کے چیرمن دو سوپر یو سی کے چیرمن ایمکیم کے موجود تھے کراچی کا مینڈٹ تھا ایمکیم کے پاس اور جیسے ایمکیم لیتی تھی وہ ڈل گیا آگے نکل جاؤ اور اس دفعہ ایسا ہوا کچھ مخلوقات نے ان کو جتا دیا اب کراچی میں لیا ہے اگر آپ جیٹ گئے تھے تو ان کے تو دیان چھوٹ گئی تھی ان کو ہاتھ ملا کے نفیز بنانے کی کیا ضرورت تھی اور نفیز بنا کے آج یہ خود بھی پچھتا رہے آج یہ اگر آپ میں اگر بات کروں انہ دونی خانہ پوری سارا جتنا بھی جنگ جتنی بھی پیسے کیے آج میں بات کروں کراچی کے اندر نفی سال کا ریکارڈ ٹوٹا یہی تمام یہی ساری جلن پیپلز پارڈی عوام سے نگال رہی ہے تمام چیزیں جو نہیں صحیح سے مہیا نہیں کی جا رہی ہیں عوام کو میں نے ابھی دیکھیں میں ابھی کورنگی کے طرف جب جا رہا تھا نا کورنگی ایک زلہ ہے کورنگی زلہ کے اندر کئی پیسے ہیں اس زلے کے اندر کئی یو سی ہے کئی وارڈ ہے کئی وہاں پر ایسے وہ سیٹی سیریہ ہیں اب کورنگی میں ماری تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے نا میں نے اس کے باوجود کورنگی ایکس پریس ویکا بھی افتتاق کیا سر بارہ بیرجز بنا کے کورنگی کو دیئے کورنگی کے عوام کو دیئے اسی طریقے سے بھی پی اور پھر ساتھ چلیں سترہ سو روٹوں پر کام ہو رہا ہے کورنگی کے زلے کے اندر جانا کہ چیرمن وائم کیم کرتا ایم این اے وہاں پر جو ہے طریقہ انصاف کے طریقہ انصاف کے ایم پی ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم تو بات یہ ہم تو عوام کی سیاست کرتے ہیں تو اچھی ہے نا عوام کی سیاست کر رہا ہے اچھا ہے نا تو بات یہ نا ہم پھر یہ ہم جتاتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ہم جتاتے نہیں یہ کراچی کے اوپر کراچی والے سمجھتے ہیں سب کیوں کو پیپلز پارٹی کے حادثے جو ووڈ نکلتا ہے جو نکل گیا تقریبا دے دیا تھا کسی نے ایم کیم کو دیا کسی نے پی ٹی آئی کو دیا تو یہ وہ جلن تھی پیپلز پارٹی کو جو کراچی والوں پر تمام چیزیں تھوکی گئی جلن ہوتی تو سر میرا خال ہے کراچی کو کچھ بھی نہیں ملتا میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا بھی دیئ کچھ دنوں کے اندر دیئے کچھ آفتوں کے اندر دیئے آپ نے آٹھ سو سے زیادہ جو بلین ہے وہ کراچی ٹرانسفورمیشن پیکج کے لیے رکھے کہاں تک کتنا خرج کیا گیا اب تک ابھی تک علمدلہ اس کے اندر انٹر بس سرویسیس جو ہے وہ نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں آپ نظر آئیں گے آپ کو تین ماہ بعد آپ کو نظر آئیں گی اور انٹ لائن نظر آئے گی آپ کو بلو لائن نظر آئے گی اسی طریقے سے ہمارا جو ایک بڑا منصوبہ مشترکہ طور پر ہمار یہ جو آپ جس طریقے سے ہمیں بجٹ دے رہے ہیں ہمیں اگر نہیں دینے اختیارات دے دیں ہم خود اس کو اندر دیں گے دوزار بیس میں پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم ایک ہزار بسس دیں گے کراچی کو نہیں دیکھی ہمیں اس سے پہلے ایک سال پہلے دوزار انیس میں ہم نے دیکھا دو سو بسس دینے کی بات کری وہ بھی نہیں دیکھی ہمیں سڑکوں پر جو بسس چل رہی تھی وہ بھی غیب ہو چکی ہیں کراچی کے اندر ٹرانسپ 물 موفی بہتتا ہے آپ شے جے کون چلا رہا ہوں اور مجھو مافی میں پہتا دے تو کون چلا رہا ہوا کون چلا رہا ہے آپ کے بلفننک کے اندر اندر ہوگا صرف نہیں جای کراچے تھی یہ جماعت اور بھی تھی جو رکشیر سے سٹارٹ ہوا گئے تھی فر بسوں تک گئی وہاں انہوں نے بھی کلچر مطارف کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا پھر وہ جنرے گے لیکے گمتے redes когоتے been تو کراچی کو باہر نکھا رہے نا اس کلچر کو جو متعرف کر رہا ہوں ہم اس سے تو باہر نکلے ہم تو کراچی ازاد ہوگے پچیچ اولائی دوزہ اٹھارہ تو ماشاءاللہ اب تو ہم نے امان ہے اب تو کئی ہم نے ہم نہیں سنتے کہ ہم نے امان کی بدولہ تاج آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ نالے آپ کے اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوگئے بغات اپنی جگہ آنا شروع ہوگئے پارک یہ کچھ چھوٹا منصوبہ ہے بائیس منٹ میں آپ کرنگی سے آپ سپر آئیوے پر پہنچ جائیں گے یہ کچھ چھوٹا منصوبہ اثر کرب اور روپے کی اس میں لازات ہے ایک پیدل چلنے والا کیسے پہنچے گا وہاں تک پیدل چلنے والے کے لئے پہنچے گا میں وہ وہی دیکھ رہے ہیں پیدل چلنے والے کے لئے میں نے کہا کہ انٹرابس سرویس کے جو پلانیں میں آپ کو ویڈسل بھی کروں گا اس کو آپ دیکھئے گا اس پر کام بڑا تیزی سے کام کرتا ہے سر ہم بات نہیں کرتے ہم بات نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں ہم نہیں ایک کروڑ نوکریوں کے بعدیں کرتے ہیں اور بعد میں پھر وہ بات یہ کہ ایک کروڑ زمینی سے لاکھ لوگوں کو بات کرتے ہیں میں اس پر بات کروں گا نوکریاں شجرکاری مہم تمام چیزیں کس طرح سے ہیں سندھ حکومت کیا چلا پا رہی یا نہیں چلا پا رہی اور جو سیٹ سندھ سے کراچی سے ان کے پاس سے گئی تو کیا شاید اس چیز کا غصہ تھا جو عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا اور جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے رمضان ریلیف پیکج کے ہو کر اوپر ہم بات کریں تو سندھ کس طرح سے اس پر رییکٹ کرے گی اس پہوالے سے بات کریں گے بریکے بعد ہمارے ساتھ رہی گا سندھ حکومت کیس طرح سے چلا رہی ہے سندھ کے اندر خاص طور پر کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے اعلانات خان صاحب نے بھی کیے تھے وہ بھی ابھی تک کچھ نظر نہیں آتا دو سال لے گئے ہیں کیا پتہ اس دو سال کے اندر وہ کچھ دے کے چلے جائے نیا توفہ تو شاید ہمیں کچھ دکھائی دے کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں میں جاتے جاتے کچھ دوں گا توفہ کیونکہ پات سال کے بعد ہمارا احتساب ہونا ہے مگر سندھ حکومت جو یہاں تقریباً تیرہ سال سے ہے وہ اس نے کیا کرا اور اب اس وقت موجودہ صورتحال میں کیا چل رہی ہے رمضان ہمارے سر پہ ہیں اور کس طرح سے سندھ حکومت اس چیز پہ دیکھے گی مہنگائی کو کنٹرول کرے گی جو ہر مہینے تقریباً ہر سال جو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں ہوتا ہے کس طرح سے چیزوں کو دیکھا جائے گا زفر صاحب آپ کی طرف آؤں گا رمضان ہمارے سر پہ آ چکے ہیں مہنگائی ہمارے سر پہ کھڑیوی ہے بقیدہ شور کر رہی ہے کہ میں مزید مہنگی ہوتی جاؤں گی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس دفعہ رمضان بڑے سکون سے گزار سکیں گے دیکھیں میں تو آپ کو مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ رمضان آ رہا ہے دھرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں جو پیکج وفاقی حکومت نے آناؤنس کیا بارہ سو اٹھارہ سو رہ برکتہ وہ بھی کہیں نظر اس طرح سے نہیں آ رہا جو سندھ حکومت نے آٹھ سو رب روپے کے پیکج کے اعلان کیا وہ بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہا دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا گرمیاں شروع ہوئی ہیں اس کا آغاز شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ گرمیوں میں تو لوڈ شیڈنگ گیس کی کہیں پر بھی نہیں ہوتی لیکن کراچی شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ گیا ہے وہ شروع ہو گئی بہت بہت سارے ایسے علاقے ہیں کراچی کے جہاں رات کو دس بچے جو ہے وہ گیسٹ چلی آتی ہے بلکل بلکل اور صبح لوگ ناشتے کے بغیر اپنے بچے اپنے سکول اور کالیجز جو ہے وہ جاتے ہیں اس پہ جانے کی کوشش کرو ہوں میں نہیں ہمساب سے یہ بات جی 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 بلکل اور اس کے اوپر کوئی بات نہ سنگورنمنٹ کی طرف سے ہے نہ وفاق کی طرف سے ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے بلکل یعنی جواز نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا لیکن یہ تو گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پوری پوری رات کے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور صبح لوگ جو ہے وہ اب رمضان آرہا ہے تو سہری کے وقت اگر گیس نہیں ہوگی تو کس طریقے سے جو ہے وہ روضہ رکھیں گے کس طرح سے سہری کریں گے کس طریقے سے معاملات کو چلائیں گے کس طرح سے یہ ساری صورتحال بنے گی دوسرے طرف جو مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں تو مہنگائی میں نے کہا رہا کہ اس وقت چکن ہو وہ بھی آپ کے سامنے دودھ ہو وہ بھی آپ کے سامنے بقیہ جو روض مرہ کی جو اشیاء ہیں آٹھ آکشینی چاول ڈالیں وغیرہ وہ تک جہاں وہ عوام کی دس رس سے بہار ہو گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت تو لوگ تو بے انتہا پریشان ہیں اچھا مسئلہ یہاں پر ابھی بات جو چلے تھی کہ یہ سیٹیں نہ ملنے کی وجہ سے ہے یا سیٹیں جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ہیں تو سیٹیں تو پی ٹی آئی کو دیئے پھر کراچین ہے وہ بھی کراچین کی اس طرح سے وہ جو ہے وہ رولہ نہیں ادا کر رہا ہے ہو کیا رہا ہے یہ سب جو ہے وہ نا اہلی کا مقابلہ چل رہا ہے یہ جو ہے وہ ناقص کارکردگی کا مقابلہ چل رہا ہے اگر یہ اہل ہوتے اور اگر یہ واقعیتاً پیسے کا اور بجٹ کا صحیح استعمال کر رہے ہوتے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج لڑکانہ کو پیرس ہونا چاہیے بلکل بلکل کہتا ہی کتنی وفاقی حکومت جائے وہ تین مرتبہ تو وفاقی حکومت رائیس حبائی حکومت کتنی مرتبہ جو ہے وہ پیوز پارٹی کے پاس ہا رہی ہے آج لڑکانہ جیسے شہر کا چھوٹا سا شہر ہے کوئی بڑا بجٹ بھی جائے نہیں چاہیے وہاں پہ ابھی جو کہانی سنا رہے تھے تو میں حیران اردو ہے کہ پتہ نہیں کس صوبے کی کس ملک کی بات کر رہے ہیں کہ پارک بن رہے ہیں اور جائے فوارے لگ رہے ہیں اور روڈے تعمیر ہو رہی ہیں اور جائے وہ باغات بن رہے ہیں تو وہ پتہ نہیں کہاں کہ کون سے لگتا مجھے یہ کہ کاغس پہ بن رہے ہیں یہ اس کو چکرنے کی ضرورت ہے کہ کاغس پہ بن رہے ہیں اور اسی کے اوپر جائے نا وہ بجٹ بھی مختص ہو رہے ہوں گے اور اسی کے اوپر جائے وہ ریپیل اور ساری منٹرینز بھی اس کی ہو رہی ہوگی بڑھ سرے زمین جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اس وقت صورتیال چینج ہوتی جا رہی ہے مہنگائی کو دیکھتے رہے ہیں ہم آنے والے رمضان کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا آنے والے وقت میں پورا پاکستان صرف لنگر خانوں پہ ہی کھانا کھائے گا کس طرح سے دیکھ رہا ہم برسر روزگار نہیں ہوگا لوگوں کے پاس بہت اچھی آپ نے بات کی ہم دیکھیں اس پاکستان کے انتر ہم جو ہے وہ کارخانے کھولنے کے بجائے ہم جو ہے وہ روزگار دینے کے بجائے داروبار کو وسط دینے کے بجائے اس کو ریلیف دینے کے بجائے جو ایکسپورٹرز ہیں ہمارے جو جنہوں نے اس خرابترین حالات کے اندر کرونا کے اندر بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان کو گیس دینے کے بجائے ان کو سبسیڈائز بجلی دینے کے بجائے ان کو جو ہے وہ یعنی سہولیات دینے کے بجائے ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم تو ان ساری چیزوں کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ ہم خود ہمارے اندر کچھ ایسے گز بیٹھی ہیں موجود ہیں ہمارے حکومتوں کے اندر حکمرانوں کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں وہ ایسی پولیسیاں بناتے ہیں جس کے نتیجے میں عوام کا جینا دوبر ہوتا جائیں ان سارے معاملات کے اندر آپ دیکھیں نا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بس ایک اس پر رک گئی ہے صدار کیسے نظر آئے گا آپ کو پھر میں نعیم صاحب کی طرف جاؤں گا وینڈ اپ کا وقت ہو جائے گا صدار کہاں دیکھ سکتا ہے میں تو ابھی بھی بات یہ کر رہا تھا کہ پہلے لوگ پیپرس پارٹی سے مسلم لیگ سے مایوس ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف رکھ کر لیا اور انہوں نے ان کو کامیاب پر آیا بڑی امید ہے وہ بس رہا کی تھی بہت زیادہ کی تھی ان سے جب جس سے زیادہ امیدیں ہوں وہ اگر پوری نہ ہو تو زیادہ آنے والے وقت میں کیا نظر آ رہا ہے کوئی نئی امید کسی سے لگی گی اچھا اب جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اب تک کی جو کارکردگی اگر یہ رہی تو ان کو بھی چل چلاؤ لیکن کس کو موقع ملے گا یہ عوام کے اوپر منصر ہے اور یہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ملک کے جو بھی پالیسی ساز ہیں ان کو پر منصر ہے کہ یہاں پر پھر ایسے لوگوں بلائیں کہ جو اہل بھی ہوں ایلیٹ کر کے لائے گی نا آوام لائے گی وہ ہی زیادہ سمجھے گی زیادہ اچھا طریقہ میں آوام کی تو بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بنیائی طور پر تو یہ آوام ہی کی درمیداری مٹی ہے نا پھر وہ کسی برادری علم پہ نہ جائیں پھر وہ کسی لسانی جھگڑے پہ نہ چلے جائیں وہ پھر کسی قوم پرستی پہ نہ چلے جائیں وہ پھر جو ہے وہ اس بنیائی کے اوپر جائیں مہنگائی موجود ہے جو اس وقت چیخیں نکال چکی عوام کی سندھ حکومت کیا کرنے جاری کراچی کے عوام اور پورے سندھ کی عوام کے لئے پیرے تو میں سر کی بات کے جواب دوں گا بالکل انہوں نے جیسے کہا کہ یہاں گیس کی شارٹیج جو ہے سردیو میں تو سنی تھی گرمیوں میں بھی ہو گئی پانی کا جو ہے نظام میں وہ درم برم میں پھر بجلی جو ہے وہ جس طریقے سے اصل بات ہے کہ ہم نے کئی دفعہ پروٹیس کیے آج ہم جو ہمارے کس کے خلاف کی ہمیں ہمارے جو تین جو ہمارے معاہدے ہوئے وفاقی حکومت کے ساتھ کہ ہمیں گیس اتنا ہمیں دیا جائے گا یہ طریقے کرتے ہیں جس صوبے سے جو وسائل نکلیں گے سب سے پہلے اس کا حق ہوگا سیونٹی ٹو پرشنٹ گیس نکالنے والا صوبہ آج صورتی آل کے آئے کتنا گیس ہمیں دمیل رہا ہے سویس اندران گیس کے بارے ہمیں چار دوہ مظاہرہی کی یہ وفاقی حکومت کے خلاف کہ خدا کے لئے ہمیں گیس دیا جائے پہلے ہمارا جو حق ہے پہلے ہمیں حق دیا جائے تو اس کے بعد جہاں گیس جاتا ہے وہاں تک پہنچائیں بجلی وفاقی حکومت کے خلاف ہم نے کئی دفعہ پروٹیس کی اور کئی دفعہ بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان کے خلاف درخواستے میں ہم نے دی نہ ہمیں بجلی دی جاتی ہے نہ ہمیں مائدہ کے تر پانی دی جاتا ہے اور منصوبے ہمارے خلاف کیا بنائے جاتے ہیں کبھی آتے ہیں جزیرہ کے قبضہ کرتے ہیں صدر پاکستان کا اڈیڈنس لے کر کبھی آتے ہیں کبھی ہمارے اسمتال چھیننے کی باتیں کرتے ہیں کبھی آتے سٹیل میل کے لوگوں کو بیرزگار کرتے ہیں کبھی آتے پی ای اٹھا کے لے جانے کی باتیں کرتے ہیں ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ابھی اس کے رمضان کے اندر کیا ہونا چاہیے اس کے اندر سبسٹی کے لیے ہم نے طریقے کا تے کیا ہے جو ہوسولڈ آٹمز ہیں جو فروٹس کے آٹمز ہیں جو ہمارے پر جتنے وسائل ہیں وسائل میں رہ کے جو سبسٹی دے سکتے ہیں عوام کو اور جس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کتنے پیکج کے سبسٹی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے تو ہم سی ای 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 ساپ نے کمیٹی تشکیل دیئے اور امید ہے کہ دو چار دن کے اندر اس کا بھی معاملہ کیلئے ہو جائے گا رمضان میں بھی ٹائم ہے تقریباً ایک ماہ ہے ابھی اٹھائی ستائی دن موجود ہیں تو اس کیلئے طریقے کا انشاء اللہ تعالی جلد دیا جائے گا اور ایک اچھے پیکج کے ساتھ ہم آئیں گے اور جو پیکج دیں گے اس سے لوگوں کو بڑا ریلیف پوچھے گا لوگوں کو آسانیہ پوچھیں گی لیکن خدا کے واستے میں آپ کے توجہ سے وفا کی حکومت سے ہاتھ جوڑوں گا بنتی کرتا ہوں کہ یار ہمیں بجلی دیں خدا کے لئے اور ہمیں گیز دیں گیز ہم نکال کے سندھ دے رہا آپ کو ہمیں پانی دیں اگر یہ چیزیں آپ ہمیں نہیں دیں گے تو بات یہ اگر سندھ کے اندر رہنے والے لوگوں نے اگر آپ پانے نہیں دیا تو خدا کے لئے ہمارے خلاف بیٹ کے اس قسم کی جو ہے وہ منصوبہ سازی نہ کریں جو ہمارے وسائر ہیں وہ ہم سے چھیننے کی جو باتیں کریں ان کو چھوڑو ہم سے آگے ڈیبیٹ کریں آپ کے ہم سے بات کریں ہم جو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جاں کھڑے ہونے کے ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اسمبلی کے فلور پر ہم نے کہا تھا بیسیت اپدیشن بلاول صاحب نے کہ عمران خان صاحب آپ نے جو قوم کو نوے سال کا جو آپ نے یہ باتیں کیے کہ آپ یہ کرو نوگریاں دیں گے پچاس لاکھ مکانات دیں گے آئی مف کے پاس نہیں جائیں گے گورنر آس کو گرائیں گے اس کو یونیورسٹری بنائیں گے پی ایم آس کو گرائیں گے لیبریری بنائیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن اگر آپ پائین کی بالدستی کی بات کریں گے رول آف لاگ کی بات کریں گے اگر آپ قانون کی بات کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے عوام کو آج صورت تیار کیا ہے آج کیوں مہنگائی پڑ گئی ہے آج جیکھ لیں سبسٹی انہوں نے ختم کر دیا تعلیم سے سبسٹی ختم کر دیا آج سے سبسٹی ختم کر دیا آج آپ آٹا چینی پتی بجلی سے انہوں نے گے سے سبسٹی ختم کر دیا آج آج چین سے سبسٹی ختم کر کے سکھوں کو سبسٹی دے دیا بہت شکریہ نئی موان صاحب زفر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے دونوں نے پرگرام کے لئے وقت نکالا تعلیم کا جو ٹاپک ہے وہ یقینی طور پر ہمارے لئے کافی امپورنٹ رکھتا ہے اور ہم اس پر یقینی طور پر پورے پرگرام کریں گے کہ کیا صورتحال ہے پورے سندھ کے اندر وفاق کے اندر لیکن اس وقت جو کراچی میں اور سندھ میں جو ہمیں اس وقت دکھ رہی ہے کرنٹ سیچویشن وہ اب رمضان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وفاق نے تو پیکج دے دیا اب سندھ حکومت کیا پیکج دے گی اجلاس میں کس طرح سے میٹنگ میں تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا اور کیا سبسٹی سے امام مطمئن ہو سکیں گے ان کے لئے کچھ بہتری ہو سکے گی ایک بار پھر سے ہم دیکھیں گے کہ جو منافع خور ہیں وہ اپنی جیبے کرم کریں گے اور پیسہ شاید اوپر تک پہنچے گا جس طرح سے ہر بار کا نعرہ لگتا ہے کیا صورتحال لے گی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اسے کے ساتھ پروگرام کا وقت مو مجھے میری پوریڈنگ کو دیجے جازت اللہ حافظ